موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوشاندید میں ہوں مسعود رضا تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت دو مہینے میں گھر چلی جائے گی نہ صرف وہ یہ کہہ چکے ہیں بلکہ کئی حکومتی وزراء ہیں جو اس بات کا اظہار بار بار کر چکے ہیں کہ اکتوبر کے بعد لگتا ہے انہیں کہ آٹھ فروری کے جو الیکشن سے ان کو حدف بنایا جائے گا اور حکومت کا گھر بھیجنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے لہٰذا وہاں سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں اور پھر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عمر ایوب آج یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے جو گزشتہ ہفتے صاف کے سن کے ملاقات نہیں ہوئیں اس پہ کئی باتیں سامنے آئیں کبھی بھی یہ بات سامنے آئیں کہ وہ مشروع معافی مانگ سکتے ہیں کبھی آیا کہ جی انہوں نے معافی کی بات ہی نہیں کی ہے وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ نو مئی کے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے اور اس پر جوڈیشن کمیشن بنے اور ایک انکوائری ہو بہرحال یہ ان کا ماننا ہے کہ حکومت کو وہ گھر بھیج دیں گے فضل رحمان صاحب کی پارٹی سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کی باقیدہ ابتداء ہو چکی ہے یعنی فضل رحمان صاحب کے پارٹی نے تحریک انصاف کو بتا دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اس کے ٹی و آرز جو ہیں وہ تیہ ہو رہے ہیں تو ان میں یہ مذاکرہ شروع ہو رہیں گے فضل رحمان صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں کہ شہباز صریف صاحب ملک کو ایکانومی کے بہران سے نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں وہ اس پر بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں تو اپوزیشن اپنی جگہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اور جو اس کے دعوے ہیں اس کے برعکس وزیراعظم شہباز صریف صاحب انہوں نے بہت واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ جو ون پیج ہے وہ بڑا مستحقہ میں بہت مضبوط ہے اور تاریخ میں کبھی ایسا ون پیج دیکھنے کو نہیں ملا اگر ون پیج مضبوط ہے تو پھر حکومت کا خاتمہ کیسی ہو سکتا ہے بے شک ایسا ہوگا جیسا شہباز صریف صاحب کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک میں اتنا طویل سیاسی عدم استحقام بھی نہیں رہا جو اب تک دیکھنے میں آ رہا ہے ملک کے اندر ملک کے باہر اس میں بات ہو رہی ہیں جو الیکشن ہوئے اور جس کے نتیجے میں ایک نیا نظام وجود میں آیا وہ الیکشن متنازہ ہیں ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی اور ایسی صورتحال میں کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ معیشت بھی بہتر ہو جائے اور حالات خراب بھی نہ ہوں اور حکومت بھی صحیح سے چلتی رہے اور عدالتی فیصلے بھی ہوں اور عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے بھی تحفظات موجود ہوں تو بڑے گھنبیر قصیب کے مسائلیں ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف آخر کس بنیاد پر یہ سمجھتی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے گی دو ماہ کا ٹائم عمران خان صاحب نے دیا ہے کوئی ڈیل بھی نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا تو کس طرح سے یہ ممکن ہے بڑا بنیادی سا سوال ہے بار بار آپ کی طرف سے مختلف رہنما بات کریں پھر عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ دو ماہ میں حکومت چلی جائے گی تو کیوں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف آپ کو احتجاج نہیں کر پا رہے لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا پا رہے ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ کوئی عوامی پریشر ڈیولپ ہو حکومت کے اوپر تو دو مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا شکریہ مسعود بھئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم سب سے پہلے تو مسعود صاحب آپ کو اور دنیا نیوز کے ناظرین اور پورے پاکستان کو پیشگی جشنی آزادی مبارک چودہ اوگست آ رہا ہے تو چودہ اوگست سے پہلے شاید آپ کے ساتھ کہ میرا آخری پروگرام ہو کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تو میری ریکویسٹ ہے میرا میسیج ہے چودہ آگست کے حوالے سے کہ پاکستان کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اپنی تیس چالیس پچاس سالہ یا پچیس سالہ یا ستر سالہ زندگی میں ہم لوگوں نے میں نے علی محمد نے یا آپ نے مسعود صاحب نے یا ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی اپنی بسات میں کیا کیا ہم سب املیاں عمران خان زرداری صاحب نواز شریف اور سب پہ تو اٹھاتے ہیں اپنا اعتصاب ہم نہیں کرتے یہ ملک ہمارا ملک ہے اور ہماری ماں اس نے اس ملک میں دفن ہونا ہے ہمارے بچوں میں دفن ہونا ہے تو اس ملک کا اسی طرح خیال رکھی ہے جس طرح ہم اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں دوسرا بہت خوشی کا سما ہے چودہ آگست کی خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں جو عرشد ندیم نے جو جیت دی ہے بتیس سال بعد پاکستان کا ترانہ پوری دنیا نے ایک وقت میں سنا ہے آپ سب کو یہ جیت مبارک ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو امام مسید نبی صاحب تشریف لائے ہیں شاید ان کی بھی بہت بڑی برکات ہیں جس کی وجہ سے کچھ چیزیں بڑی بہتر ہوئی ہیں اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں دیکھیں مسئول صاحب سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پڑی ہے ایک ون ایٹی فور تھری کی عام آدمی کے سمجھانے کیلئے ہے کہ یہ وہ پٹیشن ہے جس پہ سپریم کورٹ اگر ایکشن لے لے تو وہ اس الیکشن کا جوڈیشل آرڈٹ کر سکتی ہے یعنی جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ پانچ ساڑھے پانچ چھ مہینوں سے پڑی ہے الیکشن کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ابھی تک انہیں نہیں اٹھائی اٹھا بھی سکتے ہیں کل بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس صاحب نہیں آتے ہیں می بھی وہ اٹھا لیں ہماری تو ان سے بھی یہ توقع ہے اور یہ استعداء بھی ہے قاضی صاحب سے کہ آپ کے حکم پہ چیف جسٹس صاحب کے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ الیکشن ہوا آزاد شپاف نہیں ہوا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جوڈیشل آرڈٹ کیجئے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے باقی نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی اشورنس ہے تو اس میں بھی آپ نے اگر کا سہرہ لیا ہے مگر عمران خان صاحب تو بڑے اعتماد طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے حکومت کے پاس ہیں تو ایسی ان کے پاس کیا اطلاع ہے آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی کیا آپ لوگوں نے ان کو بتایا ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر ان کی نظر میں پچھلی اسی ہفتے خان صاحب کے ساتھ ہی تھا میں اڈیالا جیل میں اور انہوں نے یہ بات کی بلکہ کچھ عرصہ پہلی بھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حکومت کا وقت کم ہے اور اس ہفتے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے بڑے لیڈر ہیں لیڈر کی نظر دور تک دیکھتی ہے تو میرے خیال میں وہ انہی چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر جوڈیشنل آرڈٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی اس سلسلے کا کوئی راستہ نکلے گا کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے تحت تو ہماری حکومت دو تحیل سے زیادہ بنتی ہے ایک سو اٹھتر ایک سو اسی سے دو سیٹیں کم ہمارا حساب کتاب ہے کہ ہماری ہم جیتے ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر ہمیں ہماری فارم فورٹی فائیو کی سیٹیں مسود صاحب ملتی ہیں تو ایک سو اسی ایک سو ستر ایک سو اٹھتر کے ساتھ اگر آپ ریزرگ سیٹیں ملا لیں یہ تو سیفلی دو تہائی اکثریت کی طرف پارٹی اپنے سٹرنگ پہ جاتی ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اسی ٹرم میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں عدم اعتماد آ سکتی ہے بہت کو جو سکتا ہے لیکن خوشی کی بات ہی ہوگی کہ اگر تحریک انصاف کو اس کا منڈیٹ ملتا ہے اور عدم اعتماد آتی ہے تو وہ امریکہ کے اشارے پہ نہیں ہوگی وہ عوام کے اشارے پہ ہوگی تو علی بھائی آپ سے ایک محبت کا رشتہ ہے اس لیے میں ایسا جملہ استعمال کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اب تک کی جتنے بھی کیلکولیشنز ہیں اس میں تو تحریک انصاف کے حصے بکرے ہوئے ہیں تتر بتر ہوئی ہے لوگ جیلوں میں گئے ہیں الیکشن آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ آپ کو نہیں ملی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فارم فورٹی فائیف آپ لیے گھوم رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے عمران خان صاحب خود جیل میں آپ کی قیادت جیل میں تو پارٹی کو تو کہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اب تک کی عمران خان کی کیلکولیشن میں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے میں یہ ہو سکتا ہے یا اگر پرڈیشن اٹھا لی تو ایک دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے معذرت کے ساتھ دیوانوں کو خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی دیوانے بھی اس ملک کے شہری ہوتے ہیں اور جس کے ذہن میں ملک سے محبت کا سودا سما جائے دنیا ان کو دیوانہ ہی کہتی ہے ویسے مسعود صاحب آپ نے کہا پارٹی کے حصے بخرے ہوئے میں اسے انکار مسعود بھائی نہیں کرتا لیکن تندی عباد مخالف سے گھبرا ہے اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچ اڑانے کے لیے سختی جھیل کے ہی بدن کڑیل ہوتا ہے اور اب طریق انصاف طریق انصاف بنی ہے ورکر ایک آگ کے دریا سے نکل کے نکلا ہے مجھے نہیں توقع تھی میں آپ کو اپنی اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ میں آج جب بھی پارلیمان جاتا ہوں میں دو رکعت شکران ہے کہ ہر سیشن میں اس کے ادا کرتا ہوں کہ جن کالی کوٹنیوں سے یا اللہ تُو نے مجھے علی محمد کو نکالا ہے میں اس قابل نہیں تھا یہ اس قوم کو میرا سلام ہے میری مردان کی عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے مجھ پہ غداری کا داغ لگایا وہ مردان جس نے میرے سر پہ عزت کا پگ رکھا دو بار تیرہ میں دوزار اٹھارہ میں ایک انہوں لڑکے کو اور انہوں نے مجھے غدار کہا عدالت نے مجھے رہا کیا اور عوام نے دوبارہ وہ سر پہ رکھا کہ آپ اس کو جو بھی کہو گے ہم اس کو عزت دیں گے اور صرف مجھے نہیں پورے ملک میں ہم لوگوں کو اللہ نے جو عزت دی ہے میں کہتا ہوں یہ زندہ قوم ہے مسعود صاحب آٹھ فروری کو یہ کس نے کہا ہے آخری بات یہ کس نے کہا ہے کہ ہر انقلاب خونی ہوتا ہے کچھ انقلاب پرمند بھی ہوتے ہیں آٹھ فروری کو خاموش انقلاب تھا قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا عمران خان کے حق میں ٹھیک مگر انقلاب تو یہ ہوتا نا کہ فیصلہ سنانے کے بعد تو تسلیم بھی ہو جاتا تو تسلیم اگر نہیں ہو رہا ہے اور آگے بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں ہو تو کچھ بھی نہیں رہا آپ کی کلکولیشنز جو ہیں وہ مس کلکولیشنز ثابت ہو رہی ہیں تو یہ یہ صورت اب آگے آگے کا معنی یہ ہے کہ حکومت مسعود صاحب زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو یہ پچیس کروڑ جو ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا جب ہم پچیس کروڑ کہتے ہیں چوبیس کروڑ یہ نہیں کہتے ہیں سو پرسنٹ ہمارے ساتھ ہیں جب ہم کہتے ہیں پچیس کروڑ عوام کی تو جو اجتماعی شعور ہے جو ان کی مشترکہ ایک رائے ہے ہمارا دینہ میں سکھاتا ہے کہ قوم کی جو مشترکہ رائے ہے وہ کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتی قوم نے فیصلہ سنائے کہ ہم نے امران خان کو وزیراعظم بنانا ہے اب کب تک آپ قوم کی رائے کے اوپر قوم سنٹالیس کے سترہ سیٹوں والوں کو وزیراعظم کے طور پر بٹھائیں گے بلکہ ایک بات اور آج آپ نے جناب شہباز شریف صاحب کی ون پیج کی بات مجھے بتائی مسعود صاحب یہ دعوے کرنا کمزوری کی علامت ہے یہ دعوے جچتے نہیں ہیں آپ کی دور میں مسلسل ہوتے تھے یہ دعوے ماضی میں ایک شخصیت نے کہا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے میں بطور سیاسی کارکون یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی وزیراعظم ہو کوئی بھی وزیراعظم ہو چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں یا ہمارے اپنے امران خان صاحب ہوں یا میاں صاحب یا کوئی بھی وزیراعظم یہ جو آرمی چیف ہیں یا کوئی بھی اہددار ہے یہ سب آرڈینوٹ ہوتے ہیں فیڈلی گورنمنٹ کے ان کے ساتھ ون پیج یہ باتیں دیکھیں انہوں نے ون پیج میں ہونا ہے کوئی بھی حکومت ہو آرمی چیف نے ڈی جے آئی نے یا سیکٹری ڈیفینس نے سیکٹری فورن افیرز نے سرکاری ملازمین نے سب نے ایک ریاستی حدود کے اندر ریاستی پیمانے ون پیج میں ہونا ہوتا ہے مسئلہ ادھر خراب ہوتا ہے جب ایشوز بنتے ہیں آپس میں وہاں مسئلے بنتے ہیں اس لئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب یہ سیبل ملٹری ایم بیلنس کی چیزیں بھی ٹھیک کرنی چاہیے اس کے لئے سیبلین لیڈرشپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے لیکن اس کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ سب سے بڑے لیڈر کو تو مصور صاحب باہر لے کے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی غالب اکسنیت کا لیڈر جیل میں ہو اور ملک میں ملٹری کوٹس کی طرف جانا پڑے گا اور حکومت اس کے اشارے دے چکی ہے وہ نئی قانون سازی بھی کر سکتی ہے پارلیمان میں اس معاملے کو لاسکتی ہے ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمد دیکھ اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے اور پھر مہا سے سزائیں ہوتی ہیں وقت تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ تو گزر جائے گا میری قرضی ہے دیکھئے یہ فوج کس کی ہے ہماری ہے نا جی بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں نو مئی ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کے فیصلے سویلین عدالتوں سے آنے دیں چاہے کوئی بری ہوتا ہے کسی کو سزا ہوتی ہے جیسے میں نے فیس کیا عدالت کے حکم پہ نکلا بائیزت بری ہوا لیکن وہ تکلیف تو صحیح نا جب آپ نے کوئی غداری نہیں کی ملک کو نقصان نہیں پہنچائے آپ کو دہشت گت کا جائے آپ پہ آرمی آرمی ایکٹ لگ جائے لیکن اگر آپ سیویلین عدالت سے نکلتے ہیں تو آپ کا معاملہ سیویلین عدالت میں ہوتا ہے ملٹری کورٹس میں جب آپ چیزیں کو لے کے جاتے ہیں تو آپ عوام کو فوج کے سامنے لے کے آتے ہیں وہ نہ کیجئے ایک غلطی ہم نو مئی کو کر چکے جب رینجر سے عمران خان کو پکڑوایا نہیں کرنا چاہیئے تھا ناب کا کام تھا وہ پولیس سے کروا لیتے وہ پھر بات سیویلین گورنمنٹ کے عوام کی رہ جاتی ہے مگر ملٹری کورٹس تو آپ کے زمانے میں بھی بری نا اس میں فیصلے بھی ہوئے سزائیں بھی ہوئے لوگوں کو تو ملٹری کورٹس تو اس وقت بھی تھی دیکھیں ملٹری کورٹس کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے اور وہ ہوتی ہے جٹ بلیک ٹرررس کے لیے جو ملک کو تباہ کرتے ہیں جو دشمنوں کے اشارے پہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں جو بم پھارتے ہیں جو دماغے کرتے ہیں سیویلین ایک مومنٹ میں ایک پولیٹیکل مومنٹ میں ایجیٹیشن ہوئی کچھ لوگوں نے لائن کروس کی میں انکار نہیں کرتا جن لوگوں نے لائن کروس کی ہے میں نہیں کہتا صحیح کی ہے لیکن ایجیٹیشن میں ہوا وہ دشتگرد نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں تنبی کرتی ہے ہو گئی تنبی یہ بچے ہیں آپ کے ان کو موقع دیں یہ لاہور میں گجرہ والے میں راول پلی میں مگر علیوہ حکومت حکومت کے رویے سے اب تک تو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ کسی ریایت کی طرف جا رہے ہیں رفان صدیق صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیزاب زیادہ چہرہ نو مئی کا جو ہے وہ ہم لیے گھوم رہے ہیں اور جو دشتگرد ہیں وہ لڑکار رہے ہیں اور انصاف نہیں ہو رہا تو حکومت تو انصاف چاہتی ہے کہ نو مئی جن لوگوں نے کیا ان کو قرار واقعی سزار دی جائے اور اس میں آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت جو ہے وہ سرے فیرست ہیں لیکن رفان صاحب سینر آدمی ہے اور پڑے لکھے آدمی ہے لکھاری ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بات ایسی کرنی چاہیے کہ زخموں پہ مرہم رکھا جائے تاریخ کسی کی بھی بہت شاندار نہیں ہے یہاں لوگوں نے اززلف قار بنائی یہاں لوگوں نے ادھر ہم ادھر تم کنارے لگائے یہاں لوگوں نے بنظیر صاحبہ کی شہادت پہ پورا ملک جلا دیا یہاں لوگوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی یہاں لوگوں نے جب فیصلہ خلاف آیا تو اسلام آباد پہ کوئی اشارہ نہیں چھوڑا یہاں لوگوں نے ڈان لیکس کی یہاں لوگوں نے سٹنگ آرمی چیف کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا یہاں ملک تو لخت ہوا یہاں ہمارے بچوں کے سر کٹے آرمی پبلک سکول میں یہاں کیا کیا نہیں ہوا یہ ملک اللہ کے کرم سے لا الہ اللہ پہ بنائے یہ جن سارے صدمات کو سہ گیا ہے ایک نو مئی کو پکڑ کے ایک سیاسی جماعت کو اپنے زندال میں ڈالنا ہے ڈال دیا کیا توڑ دیا کیا عوام کو توڑا کیا ورکر کو توڑا کیا لیڈر کو توڑا ہاں پارٹی سے کچھ لوگ ٹوٹے لیکن اور مضبوط ہوئی تکلیف کے بعد بدل میں اور تبانائی آتی ہے میں یہ کہتا ہوں ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ملک مضبوط نہیں ہوگا فوجی اور سیاستدان کی لڑائی میں نقصان پاکستان کا ہوتا ہے ہمیں فوجی اور سیاستدان کو ملک مضبوط کرنا ہے ملک کو عوام اور فوج کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے مگر یہاں پر جھپاؤ تو کہی نہ کہی سے ہونا چاہیے باتچیت کے لیے محول جو بنتا ہے سیدھی سی بات ہے ڈی جی آئی سپیر کی پریس کانفرنس ہمارے سامنے موجود ہے انہوں نے کہا جی سچے دل سے معافی مانگی جائے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی معافی مجھ سے مانگی جائے تو اب یہ جب انتہاؤں پر کھڑے ہوں گے پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا تیسرا راستہ عمران خان صاحب دینے بھی ناکام ہے وہ ایک چیسی لیڈر ہیں دیکھیں بسود صاحب دنیا کی ایک ریت ہے صدیوں سے ہے جب یہ عدالتی نظام نہیں تھا پنچائت اور جنگہ تب بھی تھا دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے دو بھائیوں میں باپ بیٹے میں مسئلہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کیا ایک دوسرے کو پکڑ کے مار دیتے ہیں نہیں تیسرا ایک آتا ہے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے مجھے اپنی بات بتاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں اب ڈی جی صاحب نے کہا معافی مانگیں سابق وزیراعظم امران خان صاحب نے کہا پہلے مجھ سے معافی مانگیں کس نے اجازت دی ہے رینجرز کو کہ وہ پچیس کروڑ کے منتخب سابق وزیراعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچیں یہ رینجرز تو ذمہ دار تھے اس کی حفاظت پہ یہ رینجرز تو پابند تھے آئینی طور پہ کہ اس وزیراعظم کے سامنے سیسا پلایوی دیوار بنیں گے جو گولی اس کی طرف آئی گی وہ رینجر کے سینے کو چھیر کے نکلے گی وہ اس بدن پہ لگی چار گولیاں تو یہ باتیں نہ کریں تکلیفیں دونوں طرف ہوئی ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی گھر سے ایک بچہ جا کے بیروکرات بنتا ہے اسی گھر سے ایک آرمی میں کیپٹن بنتا ہے اور اسی گھر سے ایک جا کے سیاستدان بنتا ہے پھر آپ کیسے سپیریئر ہو گئے نو بڑی ہے چلڈن اپنے لسر گوڑ وقت میرے پاس بڑا محدود نہیں کیا تھا ایک ہمیں ایک ہیں آپس میں اناکی جنگ ہم نے نہیں لڑنی کہ تم معافی مانگو تم معافی مانگو ہاں راستہ کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے خود دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی ہے جس کا قصور نکلے گا عمران خان صاحب نے خود میرے سامنے کہا میرے سامنے عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ اگر میرا کوئی کارکن ثابت ہوتا ہے کہ اس نے آگ لگائی ہے بشاور حائی کوئی کا فیصلہ اس پر آئی ہے سر وہ تسلیم نہیں کر رہے آپ کی اپلیکیشن کو کہہ رہیں جس کا گناہ نکلے گا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو صدا دے میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا جوڈیشل کمیشن عدالت راستہ ہے آگے کا تاکہ عدالت سے فیصلہ ہو نو مئی کا معاملہ بھی ایک طرف ہو اور جس نے غلطی کی ہے دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے لیکن ملک آگے جائے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں تو زیر حراست تھا نو مئی کی کال میری نہیں تھی نہ میں نے کسی کو جگہ بتائیے ہاں میں نے پیسفل کال دی تھی اٹھارہ مارچ کو پیسفل کال دی تھی جب گھر پہ دعویٰ بولا گیا جب پرمہ احتجاج کی گئے جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی کہاں پر احتجاج کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت اگر ہوتا تو میں ضرور پوچھتا کہ زمان پارک میں جب گرفتاری چاہیے تھی تو ایجیٹیشن کیوں تھی پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا پھر نو مئی جو ہوا اس میں کہیں نہ کہیں تو مسائل موجود تھے تو ایک تیسرا راستہ پولیڈیکل قوتوں کی طرف سے آنا چاہیے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ راستہ نہیں آ رہا ہے یہی بجاہ ہے کہ ملک میں سیاسی ادام استحقام معاشی صورتحال جو ہے وہ دگرگوں ہیں اور اس تمام صورتحال میں جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں ہم اس پر بات کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آم دیکھ ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے حکومت کو اب خاصا وقت ہو چکا ہے اور اب وہ حکومت کو بزید نتقید کا سامنا کرنا پڑ لائے کیونکہ جو تنگ پاہوں میں اضافے کا معاملہ تھا جو دیگر معاملہ تھے ان کا امپیکٹ اس مہینے سے واضح طور پر آنا شروع ہو گیا ہے تحریکین صاحب کہتے ہیں کہ حکومت دو مہینے میں چلی جائے گی ایک طرف وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ سیول ملیٹر ریلیشنشپ تاریخ کا بہترین ریلیشنشپ ہے کوئی خطرے کی بات موجود نہیں ہے لیکن اپوزیشن کی طرف سے ایک اتحاد بننے کے امکانات بھی موجود ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب اور تحریکین صاحب ان دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے ہوئے ہیں اور بڑے مضبط رابطے ہوئے ہیں اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامل علیہ السفرانہ صاحب اور خاص طور پر جو ملک میں سیاسی عدم استحقام ہے اس پر بات ہوگی اور اس سیاسی عدم استحقام کے ساتھ اب ایک عدالتی فیصلہ بہت اہم عدالتی فیصلہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا وہ بھی جڑا ہوا ہے اور آج ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ کسی کے پاس یہ آپشن موجود نہیں ہے کہ عدالتی فیصلوں پر وہ عمل درامت نہیں کرے گا گفتگو کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ ہفتے حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی تھی اس قومی سامنی سے منظور کیا تھا اور ان ترامیم کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ملنے تھیں شاید وہ اس کو نہیں مل سکیں گی تو اسپیسیفک قانون سازی ہوئی ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے عامل علیہ السفرانہ صاحب سینئر صاحبی سینئر تجزیہکار ان سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے جب پاکستان میں جو بجٹ تھا بجٹ کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور اس امپیکٹ کے آنے کے بعد جو عوام کی بیچائنی تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سیاسی استحکام ملک میں آ نہیں رہا اور ملک میں جو پروگریس ہونی تھی معیشت کی پروگریس اس کے لیے جو کلیا بین الاقوامی مالیاتی ادارے بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی قیمتیں یہ ڈیٹرمنٹ کریں گی کہ پاکستان کی معیشت مضبط ہوگی یا منفی ہوگی اگر قیمتیں بڑھ جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اسی طرح کومیڈیٹی کی قیمتیں اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑھ جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اور پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان صرف یہ کر سکتا ہے کہ اپنے اندر سیاسی استحکام لے کر آئے ایسا ماحول پیدا کرے جس میں انویسمنٹ لانا آسان ہو عامریلیہ صلی اللہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں عامریلیہ صلی اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بغد دینے کے لیے عامریلیہ صلی اللہ صاحب ایک طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ دو مہینے میں حکومت چلی جائے گی اس کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی لیکن دو ہزار چوبیس الیکشن کا سال ہے ایک طرف یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک طرف وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ون پیچ بڑا مضبوط ہے اصل سیچویشن اس وقت ہے کیا حکومت تو معاشی مسائل میں پھسی نظر آتی ہے دیکھیں معاشی مسائل میں تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری غائر نہیں ہے کہ پچھی بھی ہے اور ابھی نکلنے کا کوئی فوری طور پر چانس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ ایک جہاں جو وزیر فضانہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اند تک آئی این ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی فائنل اور وہ سٹاف کالج کے بعد ایکچولی ان کے بورڈ سے بھی معاہدہ نکل آئے گا اور ہمیں پیسے مل جائیں گے تو پہلا معاشی گرداب جو ہے اس سرکل میں سے ہم نکلیں گے کہ ہاں جی اس کے بعد اور باقی آسانیاں گورنمنٹ کے دردنس کے لئے شروع ہوں گی عوام کی بات نہیں کر رہا عوام ابھی دور دور تک نہیں ہے اس معاملے میں ہاں گورنمنٹ چاہے عوام کو اس کے اندر یہ بشبالہ رو محنت کی کہانی پرائیم منسٹر کی اس کو چھوڑنی پڑے گی یہ اپنے اردگرد جو انہوں نے لوگ رکھے ہیں جن کو ہمیں سنایا جاتا ہے کہ ہم نے تنہائے نہیں لی کابینا کی ان کی مرات ہمارے سامنے رکھ دیں میں سپریورٹ کے ججز سے شروع کروں گا ان کو اپنی مرات چھوڑنی چاہیے جس جس کے پاس ہے جب تک حکمران اور اشرافیہ یہ مرات نہیں چھوڑیں گے کام نہیں بنے گا آئی پی پیز جو سرکار کی ہیں بلکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے ان پر سودھ لیا ہویا کرزے لیا ہویا سب کچھ ہے ان کے پروفٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ بجلی کے بل ہم یہ کم کر رہے ہیں اس کے بعد جو پاکستانی ہونرز ہیں آئی پی پیز کے ان کو بٹھائیں چوک میں کہ اتنے سالوں میں آپ نے اتنے خرب روپے منافع کے کمالی ہیں بغیر کرچ کیے رنگ آلود آپ کے پلانٹ ہے ان کے چہرے دکھائیں کہ جناب اتنے عرصے سے ان کا پلانٹ نہیں چلایا ان کے پیسے ان کو بٹھائیں میں آپ کو بتاؤں انقلاب اس چاہے گا کہ جب ان کے چہرے نظر آئیں گے کہ ہمارے سواہوکار ہیں بڑے بڑے انڈیسلسٹ ہیں اور ان کے موہ پہ لکھا ہوگا ہے اتنے خرب کا ٹیکہ اس شخص نے صرف پروفٹ کے نام پہ لگایا یہ شہباد شریف کر لیں ان کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ چیز عمر ہو دے گی اور اگر نہیں ہوگی تو ہمیں کہانیاں نہ سنائے کوئی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام صحیح نہیں ہے یہ حکومت کیوں وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی جس کا اس نے اعادہ بھی کیا عوام سے وعدہ بھی کیا اور ہمیں کسی حد تک توقعات بھی تھی کہ شہباد شریف صاحب ہیں دن رات محنت کرتے ہیں شہبانہ روز محنت کا ہر وقت ان کے موہ پر ایک جملہ رہتا ہے تو وہ کیوں آخر یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے مسائل کیا ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو جو لوگ کہتے ہیں پسے میں ہیں ان کو ہر چیز پوچھ کے کرنی ہے اپنی پارٹی کے لیے نہیں باقی سیاسی دیماتوں سے بھی بات کرنی ہے سب پوچھا تو یہ جو میں نے باتیں گئی ہیں اس میں پونچنا ہے کہ ضرورت نہیں ہے نراض وہ لوگ ہوں گے جو ان کی پر پارٹی کے ہیں ان کے سیاسی تازی ہیں اور ان کے مخالف ہیں جو بزنس مین ہیں آپ کو میں نام لے کے دیتا ہوں آپ رضاق دعوت صاحب سے کراچی سے شروع ہو جائیں آپ جانگیتری سے شروع ہو جائیں آپ سلیمان شہباز پہ آ جائیں آپ جو منشاہ صاحب ہیں یہ جترے انڈسٹری لسٹ ہے اور ان سب کے گروہ بنے میں آج کل کون اپٹما کے گروہ بہر جاثر صاحب ان لوگوں کا بھی ساتھ میں آئے کہ آپ سب کتنے عرب ڈالر پھر روپے ہم سے سبسیڈی کی مدت مد میں وہاں اپٹما ایکسپورٹ کرتی رہی اور بدلے میں ڈالر نہیں لائے سارے بارن اکاؤنٹس میں رکھ دیئے ان سب نے ہماری قیمت پر عام آزر کی قیمت ان کے پاس ریاست پاکستان کی گیرنٹیز ہیں مسعود بھائی میں نے گارنٹی کو نہیں چھیڑا میں نے یہ کہا صرف لوگوں کو چھیڑا دیں یہ پیسے کھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے میں نے نہیں کہا کہ آپ اغواب رائے توان لیں نہیں میں کہہ رہا ہوں سامنے رکھیں جو کپیسٹی پیمنٹ ہم ملک میں دے رہے ہیں آپ آم آدمی کو وہ بجلی دے ہیں ان سے لے کے پیسے پاک دے رہے ہیں یہ تو ملک میں بجلی دے رہے ہیں ان معاملات میں تو حکومت جب وہ راشد لنگیال صاحب اوٹھ کے دو سال کے بعد ایم بی آر میں چلے دے گئے انہوں نے کون سا نوسکا کیمیا میں پاور سیکٹر میں دے دیا کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا تھا اب آپ بی آر میں کٹے کر لیں گے وہاں پہ بھی آپ جرمانے لگا رہے تھے یہاں پہ بھی جرمانے لگائیں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ گوڈ گوورننس اس چیز کا نام نہیں آئے کہ ایک سیکٹری جس کو ابھی فقر عالم صاحب کو انہوں نے لگایا چوٹی دفعہ لگایا آنے کے بعد چار مہینے میں یوں بھئی آپ کے پاس بیروپرینٹ ختم ہو گئے ہیں درہا کھل کے بات کریں یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ پورے ملک میں بات ہو رہی ہے کہ حکومت وہ کچھ نہیں کر پا رہی جو اس کو کرنا چاہیئے تھا وجوات اب کچھ بھی ہوں اب اس کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحقام کا شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا طویل سیاسی عدم استحقام نہیں رہے اب اس کے لیے راہ نکالنے کے لیے کوئی سیاسی راستہ نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اگر اسی طرف چلیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر واقعی کوئی خطرات موجود ہیں اس طرح کے کہ نظام بھی پلٹایا سکتا ہے حکومت بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مسئل صاحب کہنے کو آپ کے سوال کا میں ایک فکرے میں بھی جواب دے دیتا پہلے میں نے کیوں یہ باتیں کی یہ وہ باتیں ہیں جو شباہ شریف کر سکتے ہیں اور اگر کرنی ہو بات میں 22 میں سے چل جاؤں گا فروری میں جب عمران خان نے آئی میں چھوڑا تھا میں سارے رستے بناؤں گا کہ یہ مشکل میں بھائی اس وقت ریاست بچا لینا سولہ مہینے میں چاہ کر لینا لیکن اب لوگ نہیں اٹھا رہے آپ کو آپ کی گوڑ گوورننس انتظامی صلاحیتیں پنجاب کے بعد مرکز میں فیل ہو چکی تو شباہ شریف کو آگے آنا پڑے گا یہ میٹنگیں کرنے سے یا انگلی لانے سے کام نہیں چلے گا ہمیں عملی طور کا کام چاہیے مجھے اور آپ کو اپنی جیب میں سے جو ٹیکس ہم سے اضافی لے رہے ہیں مرات یا آپ کا طبقے سے بھی نکال کے دکھائیں پھر مجھے اور آپ کو بھی ٹیکس دینے میں کوئی نہیں مسئلہ ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہم ٹیکس نہیں دے رہے ہیں لیکن بدلے میں ٹیکس جا کن کے پاس رہا ہے انہی کے پاس جا رہا ہے یہ تو کھلی حقیقت ہے بجٹ میں سامنے آگیا حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیا بلکہ اپنے اخراجات بڑھائے ہیں جو اسے کرنا چاہیے تھا تو حکومت اس میں بھی ناکام ہے پرائیوٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ بڑی سلسل روی کا شکار ہے اس میں کوئی ہمیں پروگریس سنزر نیاری ہے ملک میں کرپشن کے خاتمی کے حوالے سے ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے یہ سب کچھ تو اپنی جگہ موجود ہے اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت دو مہینے میں چلی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس الیکشن کا سال ہے تو یہ بات صرف ہواں میں ہو رہی ہے یا کوئی سبسنس بھی اس گفتگو میں ایک فکرہ کہہ جائے آپ کے دو مہینے والا تیسری دفعہ آپ نے سوال کیا اس کا جواب دیتا ہوں وہ یہ کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جو لیپٹاپ سکیم لا رہے ہیں تصیل عرب روپے کے آپ لیپٹاپ مجھ سے دے رہے ہیں دیولپمنٹ سے پبلک سیکٹر کے آپ نے اچی سی کے چیئرمنٹ کو ایک سال کی ایک تنشن دی اس کے اوپر بے پناہ سویسٹن آگئے ہیں کہ اس میں ایک کمپنی کو راستہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو شفاق ٹرائل کریں کلیر کریں آج ہی کریں دو مہینے کی جو بات ہے نا وہ پولیٹیکل بات ہے دیکھیں ماشاء اللہ لگنا تو میں اور آپ نہیں روک سکتے اسے ٹھیک بات ہے اگران خان صاحب کی ساری خواہش آنے والے چیف جسٹس کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے منصور علی شاہ صاحب کو کہ وہ جانے والے کے اوپر کر رہے ہیں ان کے لیے منصور علی شاہ کو اس وقت بھی ساکر بن سار صاحب نے نکالا لاور آئی کورٹ سے کہ وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کر رہے تھے وہ آزاد جائے جائے ان کے اس فیصلے پر مجھے بھی اطلاع ہے لوگوں کو بھی ہوگا کوئی خوش ہے کوئی نہیں ہے جو آٹھ رکنی بینچ نے پل کورٹ میں فیصلہ دیا ہے اکثریتی فیصلہ ہے ان سے یہ توقع کرنا کہ منصور علی شاہ کسی کے لیے کہان کریں گے میں نہیں مانتا اس وقت اور یہ باتیں ہیں خان صاحب تواتر سے ان کی تین پہلے کرتی تھی خان صاحب عید پہ آ رہے ہیں خان صاحب بکرہ عید پہ آ رہے ہیں خان صاحب پل آ رہے ہیں اب خان صاحب شروع ہو گئے ہیں کہ جناب جیج کیونکہ میں نے کہا تھا پورا مرد کریں میں نے یہ کہا تھا ہمارے لوگ نہیں تھے ساری ویڈیوز موجود ہیں ٹانزک کا ایک آئیے جو ہے نا سی سی ٹی وی میں فٹیج میں ایک ڈراما شروع ہو گیا ہر چیز پولیٹیکل لیڈل پیٹی آئی کی ویڈیو موجود ہے کہ کس نے کیا کہا تھا مجھے اور آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے سب چیزیں سامنے ہیں تو خان صاحب کھیل رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح ملک میں اندر ایک سیانسی بوچال رہے گا شاید مجھے کوئی راستہ منجہ جو انہیں نہیں ملنے ٹھیک ہے تو اس تمام صورتحال میں حکومت تو اپنا کیپٹل مزید جو اس نے پہلے برن کیا اور برن کر رہی ہے مگر اس کا سیاسے پائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک ڈیمیج ہے جس کو حکومت سیاسی طور پر کنٹرول کرنے میں آپ کو ناکام نظر آتی ہے انتظامی حوالوں سے تو ہم نے بات کر لی دیکھیں وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں جو بات آئی ایم ایس کی کہی نا ان کی ساری توجہہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ ایک دفعہ ناٹ کل جائے ان کا کام بن جائے اور پیسے جو رکے میں ہیں جو کام جس کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکرے کیونکہ آنے کے بعد پہلی ترجیبی یہی تھی اور سچ بات ہے کہ آئی ایم ایف کے کنگل میں ہم سب اپنی حرکتوں کی وجہ سے پسے ہیں میں اکیلے شہباش شیف کو اس کے اوپر ذمہ دار نہیں ٹھرا رہا اس کے اندر عمران خان صاحب نے جو دو سال پہلے بیچ بھویا تھا آئی ایم ایف کو واحدہ توڑ کے وہ ہم آج تک گرے نہیں کھول چکے ہیں اس میں ہم بچے میں ہیں اس کے بعد شہباش شیف صاحب کی نئی جو گورنمنٹ کی ڈیلیورنس ہے نا اس کے بعد ہم انتظار کرنا یہ ملک کے لیے ضروری ہے اس کے لیے کسی وزیراعظم حکمران کے لیے نہیں پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا آئین ایف کا کے جو سات ارب دردت ہے وہ ملنا بڑا ضروری ہے جہاں پر نون لیگ اور وزیراعظم شہباش شیف صاحب اور ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حکومت بڑی مضبوط ہے اور کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے انہوں نے کہا جو پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ جو ریزلٹس آگئے ہیں بس ریزلٹس آگئے ہیں اب کوئی اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی تھوڑی سی مختلف ہمیں نظر آتی ہے وہی کہتی ہے کہ اگر نائی الیکشن ہوتی ہے تو ہو جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اتحادی کہاں کھڑے آپ کو نظر آتی ہیں اس میں پیپلز پارٹی ایسی کھیل ہے آپ دیکھیں آج جو کچھ دن پہلے نیر بخاری صاحب سیکٹری جنرل ہے ان کی پارٹی کے ان کا بیان آیا کہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی اعتماد کے بات کی تھی تو وہ صدر تبدیلی صاحب سے کہہ دیں اپنے پارٹی کے صدر بھی ہیں پاکستان کے بھی صدر ہیں کہ جناب شباز شیف سے کہیں پیپلز پارٹی آٹھ گئی یہ کہانیاں مجھے اور آپ کو ہے پیچھے بیک ڈاؤن میں پولیٹیکل وش لسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی راستہ چاہیے ہمیں یہ بھی فنڈ چاہیے وہ پنجاب میں بھی راستہ جھونڈ رہے ہیں جو مریم نواز بلکل نہیں دے رہی اس فنس میں کہ نہ وہ اپنے ایم پی ایس کو دے رہی ہیں نہ وہ پیپلز پارٹی کے کہ جو کام ہے جو کرنا ہے وہ کریں گے پولیٹیکلی نہ زلے دیے جائیں گے نہ زلے کی انتظامیوں دی جائے گی وہ اس لحاظ سے پنجاب بلکل بہترین داستے پر چل پڑا ہے یہ بات سیکھنے کی ہے کےپی گورنمنٹ کی بھی اور سندھ گورنمنٹ کی بھی بہت شکریہ آپ کا آمیلیہ صلی اللہ صاحب خاصہ محدود ہے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کا تجزیہ ہم نے سنا ضرورت اسی بات کی ہے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہو جس کے آثار مستقبل قریب میں نظر نہیں آرے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی بہت سٹرانگ پوزیشن میں کھڑی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اور پوزیشن اگر یہ کہتی ہے کہ وہ دھرم تقدہ کر دے گی حکومت کا تو یہ صورتحال بھی نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ